مطلق چھوڑ دیا ہے سمجھ میں آگئی ہے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں اطعام جو ہے اس کو مطلق رکھا ہے لہٰذا اس میں من قبل ایتماسہ کی قید نہیں ہے تو یہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا لہذا اطعام جو ہے اس کے درمیان میں اگر جمع بھی کر لیا اپنی بیوی سے تو پھر اطعام میں استیناف نہیں ہے اس کو دوبارہ سارے نو نہیں نافذ ہوگا حکم کہ پچھلے جتنا کھلایا ہے وہ سارا گیا ہاں اور اب اس سارے نو کھلاو ساٹھ کو ایسا نہیں ہے کیونکہ اطعام کو جب مطلق رکھا ہے تو مطلق کے دو فرد دو فرد ہیں من قبل ایتماسہ ہو یا من بعد ایتماسہ ہو تو دونوں مطلق کے تو کسی بھی فرد پر عمل ہو جائے تو مطلق پر عمل ہو جاتے آئے تو من قبل ایتماسہ اطعام ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے من بعد ایتماسہ ہو جائے تو بھی دونوں افراد ہیں اس کے تو لہذا مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھیں گے ہاں ٹھیک ہے تحریر میں من قبل ایتماسہ کی قید ہے ٹھیک ہے وہ مقید ہے سوم میں من قبل ایتماسہ کی قید ہے وہ مقید ہے لیکن اطعام میں تو یہ قید نہیں ہے تو اطعام مطلق ہے سمجھ میں آگئی ہے حضرت امام شافیر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کفارات جو ہیں یہ ایک جنس ہے کفارات اور پھر ایک ہی زہار کے کفاریں ہیں تین ایک ہی چیز کے تین کفاریں تو جب دو میں من قبل ایتماسہ کی قید ہے تو تیسری کو بھی انہی دو پر ہم قیاس کریں گے تو لہذا تیسری میں بھی اطعام میں بھی من قبل ایتماسہ کی قید لگے گی لہذا یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر روزے مثلا دس روزے رکھ لیے اور بعد میں جمع کر لیا تو پھر اثر انہو اسی طرح جس طرح روزوں میں اثر انہو اس طرح اطعام میں بھی دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا بیچ میں جمع کر لیا تو پھر وہ دس کل آدم ساٹھ پھر تو حضرت امام شافیر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا اور بطریقے قیاس یہاں پر من قبل ایتماسہ کی قیدم ہم ثابت کریں گے کہ ان کے اوپر قیاس کریں گے آئی سمجھ میں احناف کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں قرآن مطلق ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں مطلق ہو تو اس کا اطلاق مقصود شرعی ہوتا ہے اس کا اطلاق تو جب یہ اطلاق مقصود شرعی ہے تو اب اس کو قیاس کے ساتھ آپ باطل نہیں کر سکتے ہیں ورنہ قیاس کے ذریعے سے نسخ لازم آئے گا اس کو تو اطلاق کو آپ منسوخ کر رہے ہیں اس کے سمجھ میں آگئی ہے تو نس کا نسخ لازم آجائے گا قیاس کے ذریعے سے اور قیاس ذنی ہے ذنیات سے نسخ و منسوخ نہیں کیا جا سکتا سمجھ میں آگئی بات ہو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ من قبل یتماسہ کا ذکر دو جگہ آیا ہے تحریر اور سوم دونوں کے ساتھ تو حضرت امام شافیر حمد علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری جگہ ذکر اسی لیے نہیں کیا کہ دو جگہ پہلے آ گیا تو مراد تیسری جگہ میں بھی ہے لیکن دو جگہ پہلے آ گیا ہے اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دوسری بار کیوں آیا ہے اگر سب میں یہ من قبل یتماسہ کی قید مراد ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ ذکر کافی تھا پہلے مرتبہ ایک کے ساتھ ذکر ہو جاتا دوسری دو کو اس کے اوپر قیاس کرو اگر قیاس کے ذریعے سے اس طرح ثابت کرنا ٹھیک ہوتا تو پھر دوسری مرتبہ ذکر بھی من قبل یتماسہ کا نہ ہوتا پتہ لگا کنان الہی ہے خدا کا کنان ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ لاکر سام کے ساتھ ذکر کر دیا لیکن سیبارہ نہیں لایا اطعام کے ساتھ تو پتہ لگا کہ ایک مرتبہ سے کافی نہیں تا اس کا ذکر سام کے لیے بھی یہی شرط تھی اور تیسرے مرتبہ ذکر نہیں کیا پتہ لگا کہ یہاں مقصود نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں کیا ورنہ یہاں بھی ذکر ہو جاتا سمجھ میں آگئی بات ہو تو اس سے پتہ لگا کہ اطعام مطلق ہے کفر زیار میں اطعام مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا اس کو قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں بنا سکتے سمجھ میں آگئی ہے کیونکہ یہ نسخ ہے کتاب اللہ کا قیاس سے اور یہ جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے کہ نہیں آئی ہے کھوپڑی کے اندر گئی ہے اچھا تردیمہ کرو قال ابو حنیفت الرحمن الرضی اللہ تعالی عنہ المظاہر حضرت امامہ اعضاء فرماتے کہ مظاہر جو شخص ظہار کرتا ہے اذا جامع امراتہو فی خلال الاتعام اطعام کے درمیان میں اگر وہ جمع کرتے ہیں اپنی بیوی سے تو لا يستانف الاتعام تو اطعام کو دوبارہ اثر نو شروع نہیں کرے گا لئن الکتاب مطلقن فی حق الاتعام کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ مطلق ہے اطعام کے حق میں وہاں پر من قبل یہ تماسہ کی قیدو نہیں ہے لہذا جب مطلق ہے تو فلا يزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی السوم تو لہذا اس کے اوپر زائد نہیں کیا جا سکتا شرط عدم مسیس کی عدم مسا کی کہ ٹچ نہ کروگے بھئی بیوی کو ٹچ کیے بغیر یہ قید جو ہے یہ نہیں بالقیاس علی السوم کیا آپ اس کو سوم پر قیاس کریں تو سوم پر قیاس کے ذریعے سے گویا کہ یہ قید یہاں پر لگا رہا ہے آپ من قبل انتباسہ کی بھی بل المطلق یجری علی اطلاقی والمقید علی تقیید بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر رہے گا جہاں قید ہے ٹھیک ہے وہاں مراد ہے لیکن جہاں نہیں ہے تو قیاس کے ذریعے سے ہم ہاں لگا نہیں سکتے ہیں چلیے جی آگے لبا ہو گیا لیکن جہاں تک پڑھ سکتے ہو وہاں تک بتاؤ مجھے پھر بس کر دیں گے ایک ہی مرتبہ ہے دو مرتبہ نہیں ہونا چاہیے اچھا اب ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہیں زہار کے کفارے میں آپ نے پڑھا کہ فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا تو اس کے ساتھ فتحریر رقبت مومنت کی قید ہے نہیں مطلق رقبہ کا ذکر ہے سمجھ میں آگئی ہے کفارے میں جو رقبے کا لفظ ہے کہ فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا تو اس کے ساتھ کوئی قید ایمان کی نہیں ہے کہ بھئی یہ رقبہ جو ہے یہ غلام جو ہے یہ مومن ہو کوئی ایسی قید نہیں ہے اچھا یا اسی طرح کفارے یمین ہے قسم کا جو کفارہ ہے وہ کیسے ہے ذالکہ کفارت و ایمانکم اور اس کا ماقبل پڑھیں حافظ صاحب المدد پھر کیا فائدہ ہو آپ کے حفظ کا اس سے تو یہ غیر حافظ پر آپ سے اچھے ہوئے ہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے یمین کا کفارہ جو بیان فرمایا تو یمین کے کفارے میں بھی گویا کے فتحریر رقبت تین فرمایا ہے وہاں بھی تحریر رقبہ فیلم تجدو پھر فا اطعام و عشرت مساکین دس مسکینوں کا کھانا ہے اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فسیام و سلاست ایام پھر تین دن کے روزے ہیں تو دیکھیں یہ جو کفارات وہاں بیان ہوئے ہیں یمین کے قسم کے اس میں بھی فتحریر و رقبہ مومنتین کی قید وہاں بھی نہیں ہے مطلق رقبہ کا ذکر ہے اچھا لیکن کفارے قتل کا جب نمبر آیا ومن يقتل مومن المتعمد ومن قتل مومن خطأا فتحریر رقبہ مومنت ومن يقتل مومن خطأا فتحریر رقبہ مومنت ودیت مسلمت الى اہلہ فإن كان من قوم عدو فدیت وإن كان من قوم نبی نی پرسکت ودیت سعفر ومن يقتل مومن ومن قتل مومن خطأا فتحریر رقبہ مومن ودیت مسلمت الى اہلہ فإن كان من قوم عدو فإن كان من قوم عدو فإن كان من قوم عدو ان کفارات میں سب سے پہلے کفارات کس چیز کا ہے تحریر کا تحریر رقبہ کا لیکن تحریر رقبہ کے ساتھ مؤمنت کی قید لگا دی ہے اب دیکھیں حضرت امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کفارات تو ایک جنس ہے یہ بھی کفارہ ہے کفارہ یمین اور کفارہ زہار اور وہ قتل والا کفارہ یا قتل خطا کا وہ بھی کفارہ ہے تو جب ایک جنس ہے اور ایک جگہ اس میں رقبہ کو مؤمنہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے لہذا جہاں مقید نہیں ہے مؤمنہ کی قید نہیں وہاں بھی اس پر قیاس کر کے مؤمنہ کی قید لگا دی جائے گی لہذا کفارہ زہار میں بھی امام شافی فرماتے ہیں کہ رقبہ مؤمنہ لگے گا سمیہئی وہ غلام جو مؤمن ہو اس کو آزاد کرنا پڑے گا کفارہ یمین میں بھی مؤمن کا اس بات مؤمنہ کی قید لگانی پڑے گی قیاس کر کے قتل والے کفارے پر تو بطریقے قیاس ہو گویا کہ یہ قید یہاں لگانی پڑے گی احناف فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ کلام الہی ہے خدا کا کلام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کو منظور تا قید لگانا مؤمنہ کا وہاں لگا دیا قتل کے کفارے میں جب اللہ کو منظور تا یہی تو رقبت مؤمنہ تن کہہ دیا یمین میں اور ظہار میں جب نہیں کہا تو پتہ لگا یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم قیاس کر کے قتل کے کفارے پر تو قیاس کے طریقے سے یہاں مؤمنہ کی قید ثابت کریں گے تو ہم کہتے ہیں یہ قیاس جو ہے یہ ظنی ہے اور یہاں مطلق ہے کتاب اللہ مطلق ہے تو کتاب اللہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ مقصود شریح ہوتا ہے مقصودی لہذا اس کو قیاس سے باطل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تو نسخ ہے سمجھ میں آگئی ہے اس لیے کفارے قتل میں مؤمنہ کی قید ہے لہذا وہاں مؤمنہ ہی آزاد ہوگی کفارے الزہار میں اور یمین میں ایمان کی قید نہیں ہے لہذا وہاں کسی بھی غلام کو آزاد کرنے آئی سمجھ میں تو یہ اپنے اطلاق پر ہوگا اور وہ اپنی تقیید پر ہوگا آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی اچھا وَكَذَلِكَ قُلْنَا اور کہتے ہیں اسی طرح ہم نے کہا کہ اَرْرَقَبَةُ فِي كَفَارَةِ الزِّهَارِ وَالْيَمِينِ کہ رقبہ جو ہے زیہار کے کفارے میں یا یمین کے کفارے میں یہ کیا ہے مطلقتن مطلق ہے تو مطلق کا مطلب یہ ہے کہ مومنہ آزاد ہو جائے تو بھی ہو جائے گا اور غیر مومن کو آزاد کر دیں گے تو بھی ہو جائے گا فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ لہذا اس کے اوپر ایمان کی شرط نہیں زائد کی جا سکتی ہے بِالْقِيَاسِ عَلَىٰ كَفَارَةِ الْقَتْلِ کہ اس کو قیاس کریں آپ قتل کے کفارے پر کیونکہ وہاں مومنہ ہے لہذا یہاں بھی مومنہ احسانی آئی سمجھیں اچھا فَإِن قِيلَا اب ایک سوال ہوتا ہے تو اس کو نقل کر کے جوابات دیتے ہیں فرماتے ہیں دیکھو شوافی کی طرف سے سوال ہوتا ہے احناف کے اوپر کہ تم تو کہتے ہو نا کہ مطلق کوئی اطلاق پر رکھیں گے اور کوئی قید قیاس وغیرہ کسی ذریعے سے بھی اس میں قید نہیں لگا سکتے ہیں مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری رکھیں گے اچھا تو اگر ایسا ہے تو قرآن عظیم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہا کہ ومسحو برؤوسکم اذا قنتم الى صلات فصل وجوہكم و عیدیكم الى المرافق ومسحو برؤوسکم تو یہاں ومسحو برؤوسکم مسح فرما لیا ومسحو اس کے ساتھ کوئی قید ہے کہ کونسی جگہ سر کے کونسی جگہ کو تم مسا کرو کہ ناسیہ کو کرو ہاں یا قفا کو کرو یا اس جمب کو کرو یا اس جمب کو کرو کوئی قید ہے تو تمہارے قیدے کے مطابق تو پھر سر کے جس جگہ کو بھی مسا کیا جائے تو ومسحو برؤوسکم پر عمل ہو جانا چاہیے سمجھ میں آگئی ہے کسی بھی جگہ کو مسا کرو کیونکہ مطلق مسا ہے نا ومسحو مطلق مسا تو مطلق مسا مطلق کے لئے تو تم نے خود بتایا ہے کہ جو جس فرد کے اوپر اس کا اتیان کرو گے مطلق پر اتیان ہو جائے گا سمجھ میں آگئی ہے تو قائدے تمہارے قائدے تمہارے قانون کے مطابق مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے تو جب اطلاق پر جاری ہوتا ہے تو سر کے کسی بھی جگہ کو مسا کرو گے تو اطلاق پر عمل ہو جائے گا حالانکہ اے احناف تم کہتے ہو کہ نہیں جناب مقدار ناسیہ مقدار ناسیہ کو مسا کرنا پڑے گا دیکھیں نس میں کوئی مقدار کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ناسیہ ہو کہ غیر ناسیہ ہو ومسحو بس تو یہ جو مقدار ناسیہ کی قید ہے یہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباتت قوم فبال قائمن فتوزعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ایسے وہ جو کورا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں تشریف لے گئے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پشاب کیا عذر کی وجہ سے سمجھ میں آگئی ہے تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حدیث میں ہے کہ وَمَسَحَا بِنَاسِيَتِهِ جو باقی انداموں کو دھولیا لیکن جب مسا کیا سرکا تو بِنَاسِيَتِهِ ناسیہ کہتے ہیں یہ جو بالوں کے منبت ہے یہ نکلنے کی جگہ ہے یہاں سے لے کے اس جگہ تک یہ سامنے نظر آتا ہے یہ تو احناف یہ تم قید لگاتے ہوئے اس میں کہ مقدارِ ناسیہ اتنے مقدار کی کا مسا کرنا پڑے گا تو تم کہتے ہو کہ اس سے فرض ادا ہو جائے گا وَمْسَحُو پَرْ عَمَلْ یہ تو فرض مسے کا نس ہے نا تو یہ مقدارِ ناسیہ کی جو قید تم نے لگا دی یہ تم نے اس کے اطلاق کو ختم نہیں کیا نس کے مطلق ہے نس تو اس کے اطلاق کو تم نے کس سے ختم کر دیا خابہ روایت سے تو ذنیات سے تو تم خود کہتے ہو کہ نسخ جائز نہیں ہے تو خود تم نے نسخ کر دیا تو ہم کریں تو تم کہتے ہو اچھا نہیں یہ تو تم نسخ کر دیا تو تم کر دو خیر ہے سمجھ میں آگئی ہے یہ ایک سوال ہوا سمجھ جئے اس کو ایک بات ترجمہ کرو اس کا اگر سوال میں یہ کہا جائے کہ اِنَّ الْكِتَابَا فِي مَسْحِ الرَّاسِ يُوْجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْزِ کتاب اللہ جو ہے مسعہ راس کے باب میں وہ تو واجب کر دیتا ہے مُطْلَقِ بَعْزِ سَرْكِ مُطْلَقِ بَعْزِ بَعْزِيهُو 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 تو مقدار ناسیہ کی جو قید ہے وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاسِيَةِ بِالْخَبَرِ حالانکہ اِی حَلَسِيو تم نے اس نفس کو مقید کر دیا ہے کس سے مقدار ناسیہ کے ساتھ اور یہ قید تم نے کدھ سے نکالی ہے حدیث سے خبر وہ deity سے سمجم میں آ گئی ہے تو یاد رکھیں یہاں پر خبر کا اطلاق کر دیئے انہوں نے اصل میں خبر جو ہے وہ حدیث قولی کو کہتے ہیں حدیث قولی جواب کا ارشاد ہو اور یہ تو حضور کا عمل ہے قومہ صاحب اناسیت ہی یہ تو حضور کا عمل اس حدیث میں بیان ہوا ہے اس لیے خبر سے مراد یہاں پر اپنا معنی نہیں ہے حقیقی معنی نہیں ہے سمجھے یہ بلکہ خبر سے مراد یہاں پر عام معنی ہے عام معنی کونسا حضور کی سنت بالخبر یعنی بسنت اب سنت کا جو نفذ عام ہے حدیث قولی سے ثابت ہو یا فعیل عملی سے ثابت ہو سمجھے آگئے یہ تو اس لیے خبر کا لفظ یہاں پر آگئے ہیں اچھا ایک تو یہ سوال ہوگی ہے دوسرا ایک سوال اور کرتے ہیں کہتے دیکھیں قرآن عظیم میں جو آیا کہ اتلاق مرتان فا امساکم بمعروفن او تصریح بحسان دو طلاق ہیں دو طلاقوں کے بعد فا امساکم بمعروفن یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھنا ہے رجوع کریں اتلاق رجوع ہے او تصریح بحسان یا اس کو اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے آگے کیا فرمایا کہ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكَحَا تَوْجَنْغَا فَإِن تَلَّقَهَا اگر تیسری طلاق اس نے دے دی تو اس کے بعد کیا حکم ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اس کے بعد اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے کب تک حلال نہیں ہے حَتَّى تَنْكَحَا زَوْجَنْغَیْرَ یہ حَتَّى پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ پہلے مسئلہ گذرہ ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حَتَّى غَایت کے لیے ہے تو غَایت کس کی غَایت بتا رہے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ فَلَا تَحِلُّ عَدَمِ حِل عَدَمِ حِل کی غَایت بتا رہا ہے اللہ تمہارک و تعالی کہ یہ کب تک اس کے لیے حلال نہیں ہے حَتَّى تَنْكَحَزَوْجَنْغَیْرَ سمیعیے تو عَدَمِ حِل کا انتہا ہوگا کس پر تَنْكَحَزَوْجَنْغَیْرَ حُرْمَت کا عَدَمِ حِل کیا خُرْمَتیں تو حُرْمَت کا انتہا ہو جائے گا کس پر تَنْكِحَزَوْجَنْغَیْرَ اتنی بات سمجھ گئے ہو اچھا تم فرماتے ہیں دیکھو بھئی کتاب اللہ جو ہے وہ مطلق ہے اس باب اس بات میں مطلق ہے کہ حُرْمَتِ غَلِيْزَ کا انتہا ہو جائے گا کس پر تَنْكِحَا پر نکاح پر